بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ جاتے ہیں میں آپ کے اپنے عربیک ٹیچر ایک سورہ نازیاج کا فورپ والا پارٹ جو ہے وہ لے کر آئی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ٹرن ٹرن آیا کر کے جو ہے وہ کمپلیٹ رول کے ساتھ سورہ پڑھاتی ہے تو آج لاسٹ ہی پارٹ پارٹ ہوگا تو لاسٹ ہی ضرور دیکھیں گا ویڈیو اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سب در خاصے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبکائب لائک اور شیئر اور اپنا بلیکن کو دس کریں گا نوٹیفکیشن بھی آنڈ کر دیجئے گا پلیز تو جنہیں آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ سے پہلے تاکیو پر زبر علی مدہ سٹیچ کریں گے دو زبر کے بعد حروف یرملون میں سے لام آرہا ہے نام پر غنہ نہیں کرتے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ حرف یرملون جو ہیں وہ چھے ہیں یار را لام میم واو اور نون رائٹ کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین دو زبر دو زیر پیش کو تنوین کہتے ہیں یا پھر نون ساکن کے بعد جس نون کے پر جزموں سے نون ساکن کہتے ہیں اس کے بعد اگر یار میم واو اور نون یہ چار لیٹر آ جاتے ہیں تو غنہ کرتے ہیں لام اور را آ جاتا ہے تو غنہ نہیں کرتے تو یہاں سے دو زبر کے بعد لام آ رہا ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا میم ساکن کے بعد اگر واو کی جگہ با ہوتا غنہ ہوتا واو کی جگہ میم ہوتی تو بھی غنہ ہوتا صرف دو لیٹر ہوتے غنہ ہوتا باقی جتنے بھی لیٹر آ جائیں غنہ نہیں ہوگا میم ساکن کے بعد واو ہے اس کے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا دو زبر کے بعد نون ساکن جس کے اوپر جزموں سے ساکن کہتے ہیں یہ نون ساکن ہے اگر یہ آجاتے ہیں تو یہاں پر غنہ نہیں کرتے اور یہاں پر اظہار ہوتا ہے اظہار کی رول پر غنہ نہیں ہوتا مَتَعَلَّقُمْ وَلِعَنْ عَامِكُمْ فَإِذَا جَعَتِتُمْ مَتُلْقُبْرَ علی سے پہلے زالکبر زبرہ علی مدہ سٹرچ کریں گے مَت کے بعد حمزہ سی کلمے میں ہے مَت متصل ہوگا ڈائی تین پانچ علیف کے برابر کھینچیں گے مَت کے بعد دیکھیں تشتیدارہ ہے تو مدہ لازم ہوگا یعنی دیکھیں علیف سے پہلے زبرہ علی مدہ ہے مدہ کے بعد مدہ آ رہی ہے تو یہاں تشتیدارہ ہے تو یہاں پر ہماری مدہ لازم ہوگی اس کو ہم بھی تین علیف کے برابر یعنی تین سیکنڈ آپ تین چار پانچ سیکنڈ کے برابر کھینچ سکتے ہیں لیکن لیکن آپ اس کو سوری کم سے کم آپ اس کو تین علیف یعنی تین سیکنڈ کے لئے سٹرچ کریں گے میم کے اوپر تشتیدارہ گھننا بھی کریں گے با کے اوپر کلکلہ کلکلہ لیٹر کتنے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا دوبارہ بتا دیتی ہوں کوف توان با جیم ڈال تو یہاں پر با آ رہا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو کلکلہ ہوگا ان پانچ لیٹر کے اوپر جب جزم آتی ہے یعنی جوئننگ سائن یہ والا سائن ہے بلو کلر کا یہ آتا ہے تو ہی کلکلہ ہوتا ہے یعنی جوئننگ سائن واؤ ساکن سے پہلے واؤ مددہ زبر ہے تو یہاں واؤ لین ہو رہا ہے ہم سٹرچ نہیں کریں گے یہاں پر نوٹ دیتی چلوں کہ واؤ سے پہلے پیش ہوتا وہ واؤ مددہ میں شامل ہو جاتا ہے واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا واؤ لین ہوگا یہاں پر یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو یا لین ہو جائے گا دونوں ہی لین لیٹر ہیں سٹرچ نہیں کریں گے جبکہ حروف مددہ میں علف سے پہلے زبر ہوگا علف مددہ ہوگا واؤ سے پہلے پیش ہوگا واؤ ساکن جس کے اوپر جزم ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا واؤ مددہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مددہ ہوگا راک و موٹا راک کے اوپر پیش ہے یوم یتذکر الانسان ما سعا وبرزت الجحیم لیم یارو یا ساکن سے پہلے دیکھیں زیر ہے یا مدہ یہاں پر سٹرچ کریں گے یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا تو یا لین ہوتا ہم سٹرچ نہیں کرتے نور ساکنی بعد رفیر منور میں سے یا آرہا ہے تو اتغام ہوگا گھنہ کریں گے راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے راہ کو سٹرچ بھی کریں گے نون کے اوپر تصدید ہے میم کے اوپر اس لئے گھنہ کریں گے نون ساکن کے بعد رفیر سوا میں سے تواہ آرہا ہے گھنہ کریں گے تواہ کو اور غین کو دونوں کو موٹا پڑھیں گے موٹے روف ہیں غین کے اوپر کھڑا زبر ہے سٹرچ بھی کریں گے راہ کے اوپر زبر ہے اس لئے راہ کو سٹرچ کریں گے راہ کے اوپر کھڑا زبر سٹرچ کریں گے سوری راہ کو موٹا پڑھیں گے نون ساکنے بعد رفیر منور میں سے یا آرہا ہے گھنہ کریں گے تغام ہوگا وَآثَرُ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى نون کے بعد تزید غنہ کریں گے یا سے پہلے زیرہ ہے تو یا متہ ہے یہاں پر اس حمزہ کو ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ علیف کے اوپر یہ دیکھیں جذب کا سائن ہوتا ہے تو اس کو ہم حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں علیف نہیں پڑھتے تو جھٹکا دیں گے واو کو سٹرچ کریں گے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى میم کو پر تزید غنہ کریں گے نون ساکنے کے بعد حروفِ حلقی میں سے خواہ آرہا ہے غنہ نہیں کریں گے علیف سے پہلے زبر ہے خواہ کے اوپر علیمتہ واو سے پہلے زبر ہے خواہ کے اوپر واو متہ راہ کو سٹرچ کریں گے سوری موٹا پڑھیں گے راہ کے اوپر زبر ہے نون کے اوپر تزید ہے خواہ نہ کریں گے ہاں ہمارے حلق کے نیچے والے حصے سے پرنوس ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا وہاں کو کھڑا زبر ہے سٹرچ کریں گے وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْبَرَبِّهِ مَقْوَا نون کے پر تزید ہے خواہ نہ کریں گے حمزہ کو سٹرچ کریں گے وَأَوْا کو کھڑا زبر یعنی سٹرچ کریں گے حمزہ کو جڑکا دیں گے وَأَوْا کو کھڑا زبر ہے تو سٹرچ کر کے پڑھیں گے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى منظر والم وَأَوْا ساخن سے پہلے پیش ہے وَأْمَدَا عَلِف سے پہلے زبر عَلِن مَدْто دھونے کو سٹرچ کریں گے الْف سے پہلے جاں کے اوپر زبر عَلِن مَدْتَ� اس کو بھی سٹرچ کریں گے وَأَوْا ساخن سے پہلے پیش ہے رَرض سین کے اوپر کھڑا زبر ہے سٹیچ اور علیف سے پہلے زبر ہے علیف مطا تو سٹیچ کریں گے یس علونہ کا انسا آتی ایانا مرساہا فیما انتا میو ذکروہا یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے نون ساکن کے بعد عرف فیفہ میں سے تا ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد عرف فیفہ میں سے زال ہے یہاں پر دونوں میں عفیفہ ہوگا ہونہ کر کر پڑیں گے ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے ہاں کے اوپر علیف مطا تو سٹیچ کریں گے فیما انتا میو ذکروہا الہ ربی کا منتحہا نون ساکن کے بعد عرف فیفہ میں سے تارہ ہے ہونہ کریں گے دونوں ہی آنکھوں موٹا سٹیچ کریں گے کیونکہ ایک ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ایک ہاں پر علیف مطا ہے یعنی علیف سے پر زبر علی مطا ہے تو ان کی برابر ہی ہم اس کو سٹیچ کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے یعنی وان علیف کے برابر راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے ہم راہ کو سٹیچ کریں گے موٹا پڑیں گے سوری نون کے پر تجزید ہے ہنہ کریں گے مد کے بعد ہمزہ دوسرے کلمے میں ہے مد مفصل ہوگا دھائی تین پانچ علیف کے برابر کہنچیں گے نون ساکنے بعد رفع فہ میں سے تا یہاں پر نون ساکنے کے بعد رفع فہ میں سے دال آرہا ہے دونوں پر عفع ہوگا گھنہ کریں گے راہ کے اوپر پیشہ موٹا پڑیں گے نون ساکنے بعد رفع یر ملون میں سے یہ آرہا ہے اتغام ہوگا گھنہ کریں گے خواہ کو موٹا پڑیں گے موٹے رفع شین کو سٹیچ کریں گے کھڑا زبر ہے علیف سے پر زبر ہے ہاں کے اوپر علی مدہ سٹیچ کریں گے نون کے پر تشتید ہے گھنہ کریں گے میم ساکن کے بعد رفع یا ہے یہاں پر میم ہوتا تو گھنہ ہوتا اگر با ہوتا تو بھی گھنہ ہوتا یہ لیکن یہاں پر یا ہے گھنہ نہیں ہوگا واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین ہوگا سٹیچ نہیں کریں گے یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین ہوگا سٹیچ نہیں کریں گے دونوں کو راہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے سٹیچ کریں گے صرف زبر ہے کھڑا زبر نہیں ہے علی سے پہلے زبر ہے علی مدہ ہوگا میم ساکن کے بعد یا ہے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہے سٹیچ کریں گے مد کے بعد حمدہ دوسری کلمے میں مد مفصیل ہوگا ڈائی تین پانچ علیف کے بابر کھینچیں گے علیف سے پہلے زبر علام کے اوپر علی مدہ سٹیچ کریں گے دو زبر کے بعد رفع حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے انہار ہوگا غنہ نہیں کریں گے اور واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے واؤ دین ہے سٹیچ نہیں کریں گے دو آت کو موٹا بڑھیں گے ہاں کو سٹیچ کریں گے اور اس ہاں سے پہلے زبر علی مدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سٹیچ کریں گے اسلام میں ہی دیتے لیں آپ کے کتنے روز تھے تو جو آپ کو شاید پتا بھی ہوں اور شاید نہ بھی پتا ہوں تو ابھی یہیں پر میری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے اور صورت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی صورت کے فور پارٹ ہیں اگر آپ نے شروع کے تھوئی پارٹ نہیں دیکھے تو پلیز جا کر اسے دیکھ لی جے گا اور اگر آپ رولز کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی رولز سمجھنا چاہتے ہیں یعنی رولز ساکن کے میر ساکن کے روفے مدہ روفے لین یا جتنے بھی رولز ہیں قرآن پاک کے کہاں پر سٹاپ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا ہے کہاں پر موٹا پڑنا ہے کہاں پر نہیں کرنا کہاں پر گھنے کے ساتھ پڑنا ہے وہ سارے رولز اگر جاننا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے میرے پلی لیسٹ پہ چلے جائیں میں بھی بھی کائی دیں یہ رکھا ہے اس میں میں ہیں رولز بہت ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا ہے لاز سکرین پر بھی دے دوں گی آئیکن بٹن پر بھی دے دیتی ہوں تو پلیز پلیز اسے وزیٹ کرے گا اور لاسمن اللہ زوجل سے دعا ہے اگر ان آیاء کو پڑھنے میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو اللہ زوجل اپنی رحمت کے صدقے سے مجھے معاف کریں اور اللہ زوجل آپ کو بھی معاف کریں اگر آپ نے مجھے دیکھ کر کچھ رون پڑا ہے اور لاسمن اللہ زوجل سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک اور رول کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارو بالعالمین دیکھیں جب ہم رول کے ساتھ قرآن پاک نہیں بڑھتے تو بہت سے رول سے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مسٹیک میں چلے جاتے ہیں میننگ اس کا چینج ہو جاتا ہے تو اللہ زوجل سے دعا ہے کہ اللہ زوجل ہمیں اس گناہ سے بچائیں آمین یارو بالعالمین انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس سورہ سورہ نعبہ کے ساتھ ضرور دیکھے گا اور پلیز اتنی محنت رکھتی ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے میں کیونکہ زیادر سے بات ہے میں نے روٹس آپ کو بہت ڈیٹیر کے ساتھ بتانے ہوتے ہیں اس لئے انڈی بھی ویڈیو ہو جاتی ہے تو پلیز پلیز اسے لائک شیئر اور سبٹرائب کریے گا بل ایکن کو پریس کریے گا نوٹیفکیشن بھی ہون کریے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں سورہ نعبہ میں تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ